ایک طرف بہت زیادہ دونوں طرف سے ہیٹ بڑھائی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے بھی آرمی چیف کی اور دیگر افسران کی تصاویر لگا کے ٹوئٹ کیا گیا دوسری طرف سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تحریک انصاف پر سختیوں کا زلسلہ جاری ہے مگر ہی سب میں علی امین گنڈاپور صاحب اس آئی ایف سی کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں پھر آج محسن نقوی صاحب کے ساتھ اور وزیر تابنائی کے ساتھ پریس کانفرس کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں وہ عمران خان سے بھی ملتے ہیں کیا پارٹی نہ کہیں نہ کہیں تیہ کیا ہے کہ بات اب آگے بھی بڑھانی ہے کہیں نہ کہیں برف کیا پگلی ہے کیا معاملات ہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے دیکھیں جہاں تک گنڈاپور صاحب کا بطور چیف منسٹر کے جو آئینی فرائز ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ فیٹرل گورنمنٹ کے ساتھ یا اس کے کسی ملتر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ تو سمجھ میں آتا ہے نا آفٹرال حکومتی معاملہ چلانے ہیں لیکن اس سے یہ آخذ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پارٹی کے درمیان کوئی اس معاملے میں نیگوزیشنز ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے حیثن اقبال صاحب نے اور پھر قائم مقام صدر ہیں یوسیزا گلانی صاحب پیپس پارٹی سے انہوں نے دعوت دیئے دوبارہ مذاقرات کی کیا تحریک انصاف قطعی طور پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ تیار نہیں ہے کیونکہ عسکری قیادت پر تو آپ براہ راست تنقید کر رہی ہیں آرمی چیف پر براہ راست تنقید کر رہے ہیں وہاں سے بھی مذاقرات کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات کی گئی ہو دیکھئے بات یہ ہے کہ مذاقرات تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کوئی بہتر طور پر خلوک کیا ہو اور دوسری بات سب سے بڑھ کے یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ ان پارٹی کے ساتھ کیا مذاقرات ہو سکتے ہیں جنہوں نے آپ کا منڈر چوری کیا ہو جن کو آپ کی سیٹیں چوری کر کے دے دی گئی ہو اس کی بنیاد پر وہ اپنی ایک ناجائز حکومت بنائے بیٹھے ہو یہ مذاقرات پہلے دن کلیئر کر دیئے تھے عمران خان صاحب نے آٹھ پروی کے ایلیکشنز کے ریزلز جو تبدیل کیے گئے اس کے بعد کہ ہم تین سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے نہ پی ایم ایرین سے نہ پیپلز پارٹی سے اور نہ ایم کی ایم سے کیونکہ انہوں نے ہماری سیٹیں چورائی ہیں اور ہمارا منڈیٹ چورائے ہیں اس لیے ہم بات نہیں کریں گے باقی ہر جماعت سے ہم بات کرنے کو تیجا تو خضب ان سے بات نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو نہیں پا رہی ہے اور سخت ظاہر ہے آپ دیکھی رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی طرف سے انیس سو اکتر سے موازنہ کیا جارہا ہے شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے موازنہ کیا جارہا ہے اسٹیبلشمنٹ پر براہ راست تنقید کی جارہی ہے ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم پر کی جارہی ہے تو وہاں پر بھی نہیں ہوگی بات تو اس کا مطلب ہے مذاکرات ہوں گی نہیں اسٹیٹس کو چلے گا یا کوئی راستہ ہے جو تحریک انصاف کو نظر آتا ہے اس سب کے آخر میں دیکھی بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ انصاف نہ ہو زیادتی کا زالہ نہ ہو تب تک کیا مذاکرات کرنے ایک طرف وہ ہر طرح کے جھوٹے مقدمات میں پی ٹی آئی کی ساری ریڈرشپ کو پسائے ہوا ہے ان کو جھوٹے مقدمات میں اندر کیا ہوا ہے اور پورا سال ہو گیا ہے جس قدم سختی اور زیادتی ہو گئی ہے تو اس کے بعد یہ ایکسپیٹس کرتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بڑا ناممکن سی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کہا ہے اور اس سوالے سے ہم نے سوریم گورڈ میں پیٹیشن بھی فائل کی ہے راو خاغاب نے کہ اس کو جوریشل کمیشن مقارب کر کے آٹھ پروری کے جو الیکشن ہے اس کا آرڈٹ کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ نتائج کیسے تبدیل ہوئے ہیں اور تاکہ اس کے مطابق پہلے تو یہ ہے کہ چوریل کا مال واپس دیا جائے جس کا حق بنتا ہے پھر اس کے بعد بات چل سکتی ہے اس کے تو برقس ان کا جو کانڈکٹ ہے دوسری پارٹیز کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے جیتے ہوئے الیکشن میں ہمیں ہرائے گیا بلکہ ہماری سیٹیں لی گئی بلکہ جو سیٹیں اس حوالے سے بھی ہمیں ملنی تھی اس کو ہم ریزرزیز کہتے ہیں اس کے بھی کلیمنٹ بن گئے اپنے سیٹوں کے علاوہ آپ دیکھیں کون سی جاتی ہے جو نہیں کی ریزرزیز کا تو عدالت نے فیصلہ موطل کیا ہوا ہے وہاں سے فیصلہ آئے گا مگر جب علیہ بن گنڈاپور صاحب تیار ہوتے ہیں مرکز کے ساتھ کام کرنے کے لیے تو یہ اس بات کی کیا نشاندہ ہی نہیں ہے کہ کم از کم تحریک انصاف کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اب سسٹم یہاں پر ہے یہ حکومت اب چلنے کے لیے ہے بجائے اس کے کہ وہ حکومت جو پہلے دعویٰ کر رہی تھی طریقہ انصاف کے گر جائے گی دیکھیں کہ طریقہ انصاف کی جو حکومت ہے جائز حکومت ہے وہ اس نے تو اپنا کام کرنا ہے اس حوالے سے جو بھی فیلحال فیڈل کورنمنٹ کو اکٹوپائی کر کے بیتے ہیں ان کے ساتھ برکنگ ریلیشنشپ تو تھو بہت اس حکومت کو رکھنا پڑے گا اس کا ملد یہ نہیں ہے کہ ہم نے نتائج قبول کر لینے ہیں اور کہنا ہے کہ فیڈل کورنمنٹ جو بنائی گئی ہے جن پارٹیز کی وہ جائز بنائی گئی ہے یہ بات ہر کس نہیں ہے ہم نے یہ میں ایکسپٹ کیا ہے کہ پجاب حکومت جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ازرز تبدیل کرنے کے لئے بنائی گئی ہے اس کو ہم نے جائز مان لینا ہے یہ نہیں ہے بات یہ تو صرف جو منیموم ورکنگ ریلیشنشپ کے حوالے سے اگر گناہ پور صاحب نے کوئی معاملات تیہ کیے ہیں یا ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے رابطے میں ہیں تو اس حد تک ہی ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جائز نہیں مانا ہے بگر پھر ساتھ میں لیبن گڑپور صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹریبینلز میں ہمارے معاملات ہیں یعنی کونے یہ بھی نظر آ رہا ہے پھر کہ ایسا نہیں ہوگا کہ سڑکوں پر آ کر ایک دو مہینے میں حکومت گر جائے گی جائز نہیں مانا ہے مگر کم از کم یہ مان لیا ہے کہ حکومت جا نہیں رہی ہے تو اب کام تو ان کے ساتھ کرنا ہے اپنا صوبہ چلانے کے لئے کیوں کہ حکومت تو بہرحال لوگوں کے سامنے ہم جو عابدے ہیں جنہوں نے ہمیں کلیٹ کر کے ہماری حکومت بنائی ہے لیکن اس منظر اس حد تک ہی کلیمیٹر حد تک ہی سامیس صاحب دو ہزار اٹھارہ تک اسد عمر صاحب نئیمو الحق صاحب آپ کی پارٹی کے دیگر کو شیخ مجیب الرحمان بنا رہا ہے پھر غدار وطن انہیں قرار دے رہے تھے شیخ مجیب کو بھی نواز شریف صاحب کو بھی آج انہیں محب وطن قرار دے رہے ہیں جنرل یاہیہ کو غدار وطن قرار دے رہے ہیں تو یہ ریلائیزیشن ایک مسکم دو جماعتوں میں پانچ سال کے فرق سے کہ شیخ مجیب الرحمان غدار وطن نہیں تھے یا اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہوتی ہیں جماعتیں دیکھ یہ وہ میرے نزدیک میرے حال میں انہوں نے پوری چیز کو پوری طرح سے انڈرسینڈ کیے بغیر یہ سے بیان آج اس نے دے دی ہوں گے مجیب الرحمان غدار وطن نہیں تھا اس نے جائز طریقے پر الیکشن جیٹا ہوا تھا زیادتی انہوں نے کی اس وقت کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ نے جس نے اس کو حکومت نہیں ٹرانسفر ہونے تھی اس کے نصیحے میں ملک دو لخت ہو گیا اور ہمارے بنگالی بھائی جو کہ پاکستان برانے میں ہم سے زیادہ جن کا حصہ تھا وہ الک ملک کے طور پر ہو گیا ہے یہ ایک بہت بڑے علویاں ہے تو اس بات کو کوئی تاریخی طور پر نہیں چھٹا سکتا کہ جو اکتر کی اسا علویاں ہے اس میں کتھا کتھنا رول ہے تو وہ ایک حقیقت ہے اور اگر کوئی اس قسم کا جالی بیانیاں پر بات کرتا ہے اور مجیور حیوان پر وہ سارا بٹن ڈال دیتے ہیں بجائے یایا پر ڈالنے کے یایا کئی جو ملٹری کوٹری اس پر ڈالنے کے تو وہ پاکستان کے ساتھ بھی پاکستان کی تاریخ کے ساتھ بھی اور سچائی کے ساتھ بھی بالکل ان کے ساتھ جاتی کریں آپ کو نیر ٹرم میں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت آپ کی جو فائٹ ہے ظاہر ہے وہ پریویل کر جائے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ فیلحال بڑا مشکل ہے کہ مذاقرات کا کوئی دروازہ کھلے یا کسی بھی طریقے سے یہ صورتحال بدل جائے جو اس وقت نظر آ رہی ہے دیکھئے ایک صورت تو ہو سکتی ہے اس میں جوڑیشی کا رول ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جس طرح ہم نے کہا ہے کہ آپ ان الیکشن کارٹ پریویل کے الیکشن کو آرڈٹ کرائیں یہ تو فارم فارٹی سیمن کے لوگ ہیں فارم فارٹی سیمن کی حکومت بنی ہے آپ حقیقی جو الیکشن ہے اس کا آرڈٹ کرا کہ جو صحیح نتائج ہیں وہ سامنے لائیں اور اس کے مطابق جو ہے حکومت فارم ہو یا جو بھی آئینی صورتحال اس کے مطابق کھلائی جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے